آئیے گا کہ ایسی او کی جو میٹنگ ہے وہ ہو گئی اور پرائم نیسٹر موڈی جو ہے انہوں نے اس کو چیئر کیا اور پاکستان کو تو سیدھا سیدھا نام نہیں لیا آبیسلی پرائم نیسٹر موڈی نے لطار دیا اور کہا جی کہ درشت گردی یہ وہ ادھر ادھر اور پاکستان نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دے دیا موڈی صاحب کو تو ایک تو ذاری بات ہے کہ اس کانفرنس میں یہ ہے کہ ملٹی لیٹر فورم یہ ہے کہ ہم نے بائی لیٹرلی ایک دوسرے کو نہیں ٹارگٹ کرنا لیکن جو ایشوز ملٹی لیٹرلی ہیں وہ اس کو اڈریس کرنا ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور چائنہ کے حوالے سے بات کی جائے کہا یہ جا رہا تھا پہلا جو میں سمجھے موڈی صاحب جی جنگ پنگ صاحب جو ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں ایکنومک پروٹیکشنیزم اور ڈی کفلنگ جو ہے جو کہ امریکنز چاہ رہے ہیں اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور یہ کوئی اچھے ٹرینڈز نہیں ہیں اکانومی میں اور ہمیں اپنی اکانومی کا شیر بڑھا کرنا چاہیے تاکہ سارے اس میں سے فائدہ اٹھا سکے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے موڈی صاحب کو یہ بات اچھی لگی ہے آپ دیکھیں چیما صاحب ہی جنگ پنگ آج کی ڈیٹ میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جب ان کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے ان کی اکانومی کا حالت یہ ہے کہ یہاں پر میں اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے پر میں دکھاتا ہوں ہمیشہ کہ یہاں پر جو مالز ہیں مارکٹس ہیں وہ آپ دیکھئے کہ ہر تینچار مہینے میں دکانیں چینج ہو جاتی ہیں تین نہیں کر پا رہے لوگ اینڈ نیا پلیر آیا تھا وہ بھی دو مہینے میں بھاگ جاتا ہے یہ مالز ہیں وہ کھالی پڑے ہیں آپ یہاں پر مالز کا سائی جاتا ہے کہ کلومیٹر تک ایک ایک مال ہے لیکن 50% سے زرہ دکانیں بند ہیں اینڈ مال کے اندر میں اکیلا گھوم رہا ہوتا ہوں کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ پرائم ٹائم پر یہ ہی حالت ہے کہ ایک بھی آپ بھی دیکھتا نہیں آپ کو تو ایسے ٹائم پر ان کا یہ بولنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پچھوڑے میں آگ لگی ہو تو آدمی ایسی باتیں بولتا ہی ہے لیکن جب یہ پورے اس میں زوروں میں تھے تو ان کی لینگویج ڈیفرنٹ تھی جب انہوں نے پروٹیکشنیزم کی بات کری میں آج پوچھتا جاتا ہوں دیکھو میں چائنہ میں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر چائنیز کمپنی کو کیسے پروٹیکشن ملتی ہے یہاں پر کوئی بھی چیز باہر سے نہیں آ سکتی آج انڈیا سے اگر جب مال یہاں پر آنے کی کوششی بھی کو کرتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ رسٹکشنز ہیں اتنا زیادہ پروٹیکشن ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ they don't allow میں پور ایجیمپل دیتا ہوں کو جیسے انڈیا کی جب میڈیسنز ہیں یہاں پر نہیں آ سکتی یاپنی انڈیا میکس مچ چیپر میڈیسنز اور بیٹر میڈیسنز دن چائنہ آسو برد یہ اللہ نہیں کرتے تو پروٹیکشنزم کس نے شروع کری اور آج بھی اپنی اکانومی کو اگر کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے from every angle وہ کون کر رہا ہے سو ان کا یہ بولنا کہ یہ پروٹیکشنزم سے باہر آنا چاہیے شاید وہ اپنے ہی لوگوں کو بول رہے ہوں گے اور تو کوئی اتنا پروٹیکشنزم کرتا نہیں ہے جتنا چائنہ کرتا ہے سو today if they are talking of cooperation پہلی بات یہ ہے کہ SEO کا مطلب بھی cooperation تھا یہ organization it was not a bilateral it was more of a cooperation کی how I can benefit you and how you can benefit me لیکن آج پہلی بار انہوں نے شاید cooperation کی بات کری ہے because of the situation in China real situation in China لیکن یہ policies نکال رہے ہیں اس situation سے باہر نکلنے کے لیے لیکن اس کا result آئے گا نہیں آئے گا یہ وقت بتائے گا لیکن کوئی بھی policy ہے government government ہے یا country ہے اس کی policy کو mature ہونے میں time لگتے ہیں یہ کوئی corporate company نہیں ہے آپ نے آج decision لیا اگلے مہینے میں آپ کو result آنے شروع ہو جائیں گے اس کے multiple effects ہیں اور آپ کو معلوم ہے جو ابھی لڑائی ہے امریکہ کی اور چائنہ کی یہ next level پر جا رہی ہے کہ جو کچھ یہ semiconductor کو لے کر ہو رہا ہے اور جیسے امریکہ ان کی backbone کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے by not transferring them semiconductor کی industry جو blockage کیا ہوا ہے اور اس کے چکر میں اب انہوں نے بھی blockage کرنا شروع کر دیا جو rare elements ہیں اس کو block کر دیا اور چائنہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ورلڈ کے rare earth elements کو produce کرتا ہے انہوں نے block کر دیا یہ آج کی نیوز ہے تو جو یہ لڑائیاں چل رہی ہیں کہ protectionism کون کر رہا ہے if you want to make your share اور your size of your cake bigger then let others also do that it is not کہ میں اپنا size بڑھا کرتا رہا تمہارا میں کھائی جاؤں سارا تو ایسا ہوتا نہیں ہے it cannot be one way traffic تو اس لیے موڈی جی نے seo کی جو terminology ہے وہ چینج کر دی آپ نے بولا کہ موڈی جی کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا i would say موڈی جی نے seo کا نام ہی چینج کر دیا یہ شنگائی corporation organization نہیں رہا یہ بن گیا اس کا مطلب کر دیا ہمیں اپنے کھتے میں شانتی چاہیے مجھے تنگ نہ کرو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا مجھے تنگ کرو گا میں چھوڑوں گا نہیں time and again prime minister Modi is asking for peace from china اگر دیکھیں یہ جو ہے asking for peace china is not asking for peace it's india which is asking for peace it is اسی طرح جیسے پاکستان ہے which is asking for peace from india تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ہم اور بہت سری چیزوں میں بسے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ india is asking for peace is weakness ہے ویسے تو بھارت کا defense minister home minister prime minister جب پاکستان کا نام آتا ہے تو دوڑتے ہیں یہ کر دیں گے گس کے ماریں یہ جب china کی باری آتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں شانتی کریں اوم شانتی اوم آئے ادھر ادھر ہاتھ پاکستان لگاتے یہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کئی لوگ تو india سیاست میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ prime minister ہاتھ لگا رہے ہیں منتے کر رہے ہیں ہم 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 بوٹ پالش کرنے کی عادت ہے پہلی بات یہ ہمارے india میں نہیں آئی دوسری بات جو یہ بہت بات کر رہے ہیں کہ بہت کمزور پالسی ہے موڈی جی کی یہ وہ لوگ ہے جن کے دور پر چائنا نے ہمارا ایک ایریا کافی ایریا کے اوپر تر لیا تھا تو ان کو بولنے کا حق نہیں ہے کیونکہ انہی کے دور پر چائنا نے ہمارے کافی ایریا کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد 62 میں انہی کی گورنمنٹ تھی وہ ان کے فادر تھے نانہ تھے کبھی تھے but it was their government now secondly when موڈی جی کی weakness ہے کہ یہ بولتا ہے کہ شانتی چاہیے دیکھیں ہمارا جو سناتن دھرم ہے جس کو ہم ہندو دھرم بولتے ہیں آج کی ریلیجن سناتن and this is one of the oldest religion in the world this is for your track record also you should know that there is a difference in شانتی and peace peace is not the سناتن کا base ہے so he just talks of that but he also says مجھے چھیڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں گز کے ماروں گا وہ گلوان ہو کئی بھی ہو تم میرے مار ہو گی پانچ گنا جا کے مار کے آؤ گا میں ایک weakness ہے I would say this is part of our DNA جس سناتن میرا مقصد ہے کی مجھے اب اس کو اپنی کنٹری کو آگے لے کے جا رہا میرا پہلا target ہے میں پانچ ٹریلین ڈالور economy بننا مجھے I want to become third largest in the world then I want to become a superpower not superpower we are looking at a global power we are not looking for a super power status ہم global power برنا چاہتے جہاں پر ہماری ایک value ہے ایک ویڈی چھوڑ اور موڈی نے جانے میں جانے سے پہلے بھی ایک سیڈمنٹ بولا تھا we want a higher deeper and broader level of india ایک سیج ہمیں پورے world کے اندر which we deserve now وہ بچھا گی جی 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 you call strength 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 is not of you have to show that restraint when you talking to somebody else also it is more of you run your country the way you like we don't interfere in your matters آپ ہماری کنٹری میں انٹر فیر نہ کریں ہمیں معلوم ہے ہم نے اپنے یہاں پر کس کا سوفٹر ٹھیک کرنا کس کا نہیں کرنا ہمیں آپ کے صلاح کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے you please don't interfere and don't disturb us for anything so it is a matter دیکھو ایک بول جانا کہ ہمیں شانتی چاہیے it's not a matter of weakness it's a matter of ہم تنگ نہیں کرتے ہمیں بھی تنگ نہ کرو it's a very very simple part of our DNA now جب آپ بات کرتے ہیں opposition یہ بولتی ہے ہمارے آپ کے یہاں پر so called intellectuals بولتے ہیں موڈی جی بڑی weak statement دیتے ہیں پاکستان کے لیے تو بڑی strong ہے چائنہ کے لیے weak ہے آپ بھی بڑی بار بول چکے ہیں میں نے سنا ہے کئی بار آپ کو بولتے ہوئے موڈی جی کی بڑی weakness it's not a weakness وہ شاید ہم نے پاکستان کو دو بار دکھا دیا کر کے کہ ہم کتنی weak ہیں اور چائنہ کو بھی پتا لگیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کو کھڑا ہوا ہے آج تک ستہ سالوں میں چائنہ کے سامنے congress نے ہمت نہیں کری تھی کھڑے ہونے کی یہ موڈی جی ہیں جو سٹینڈ کے لیے ہیں اور پچھلے تین سال سے چار سال سے جب سے انہوں نے سٹینڈ دکھانی شروع کری ہے we are standing back around them so it's a matter of spend sorry میں آپ بھی بات کٹ رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ Prime Minister Modi جو ہیں یہ overconfidence ہے جیسے Dr. Jay Shankar صاحب کو میں دیکھتا ہوں he seems very overconfident تو آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں backfire کر سکتی ہیں کیونکہ right now India is not in any military alliance with any other country آپ کا in terms of جیسے وہ کہتے ہیں budget اتنا نہیں ہے 76 Arab dollar defense پہ ہے پھر آپ کو largely جو آپ کے main supplier ہیں اگر کل کو کچھ جنگ ہوتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کون ہوں گے پیسہ ہونا چاہیے جنگ کے لیے and particularly when it comes to China تو China تو مطلب وہ تو ایک military capability کے حوالے سے تو obviously they are self-sufficient ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر miscalculation ہوگی تو India کدھر جائے گا and Prime Minister Modi can take India to a corner کسی میں چلے جائیں گے اگر اس طرح کی situation میں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موڈی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں یہ دیتی رہنے چاہیے اور اس سے عوام کے اندر confidence بڑھتا اور باقی جب ریال جنگ کی باری آئے تو ادھر ادھر ہو جائیں پاکستان کی طرف سے بھولتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ یہ over confidence ہے تو کبھی بھی آپ نے ہندوستان کے بدان منتری سے یا فورم منتر سے اتنی strong سیکھنٹ نہیں سنی آپ کو لگتا ہے بڑے over confident ہو گئے ہیں ابھی آپ کے عمران خان نے بھی بولا تھا ایکس عمران خان بولنا چاہیے اس کا نام لینا منا ہے آپ کی کنٹری میں تو چلو آپ نے دی تو لے لیتا ہو تو کہی آپ چینل بی 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 لاؤ جائے پاکستان میں تو اس میں در تاؤ تکی بار اب دھیان رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا آپ کا ایکس پرائی منسٹر ہے اس نے بولا بھی کہ ہمارے سے زیادہ طاقت بار سمجھتا ہے بھئی سمجھتا ہے ہم ہم سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر کہیں نہ یہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہی ہے اس سے تکلیف ہے اس لئے آپ دیکھتا ہے اس لئے اوور کام پر کام کیا اس کے کنٹری نہیں چلائی ہم نے تن کا پیسہ جوڑ کر اپنی کنٹری کو یہاں تک لے کر آئے ہم نے مہیند کری اس کے اوپر ہم نے انسٹیٹیوشنز کھڑے کری ہیں کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے تو یہ کانفیڈنس وہاں سے آتا ہے اگر آج موڈی دیتے ہیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا جو ترقی انہوں نے پچھلے نو سالوں میں کنٹری میں کر دکھائی ہے اور کنٹری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے بکوز ان کا کام بولتا ہے اگر آپ بات کریں ہمارے فورن ریلیشنز میں بات کریں ہمارے کنٹری کے اندر ترقی دیکھیں اب کئی پاکستانی ہیں آپ کے جو انڈیا میں آئے ہیں کوئی ہیں جرمانی کے مجھے نام بھجا تھا ان کا انڈیا انڈیا انڈی ترقی انہوں نے دیکھی انڈیا میں شاک جو فریڈم ہے ہر ریلیجن کو جیسے ہائی بنا رہے ہے بنا رہا لگ لگ رہی ہے کنٹری کے اندر آپ کو کیا لگ صرف ایک موڈی جی کی سٹیٹمنٹ سے کنٹری میں کنٹری آگیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہم نے پرفارمنس دیکھی ہے اس کے لئے موڈی جی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ان کا کام بولتا ہے جو بول رہے اوور کانفرنس میں کانفرنس کی بات بتا رہا ہوں یہ کانفرنس جو ہے یہ پرفارمنس سے آتا ہے آپ کے ریلیشن سے آتا ہے دوسری بات جو ڈیفرنس کا ہے اگر آپ نے بولا کی ہمارا جو بجٹ ہے that is only about 75 76 billion 300 billion ہے فرق نہیں پڑتا امریکا 800 billion ہے بٹ کوئی بھی میٹر لے لی چی امریکن جو technologies ہیں yes there technologies are the best we understand that لیکن ہم نے جو ہے اگر ہم نے اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے چیز بنائی ہے we do it in one tenth of cost تو ہمارے بجٹ سے مطلب نہیں ہے and as far as whatever we need as for navy is concerned army is concerned or air force is concerned we have enough things which can cater and counter anything secondly ایک اور چیز ہے china ہر چیز کے اپنی چیز کے اوپر depend کرتا ہے which is made in china and مجھے اس کی quality and standards کی باتانے کی ضرورت نہیں ہے and as far as army is concerned میں ابھی بھی کہتا ہوں ان کی army کے اندر جو بھی سمان ہے ہو سکتا بہت اچھا ہو but as far as we are concerned آپ کو معلوم ہے جو ہماری intelligence کی جو war جو ہے تین چیزوں سے لڑی جاتی ہے ایک information کے اوپر روٹ رہا ہے ہتھیار تین رہا ہے لوگ ہو چینا کے پاس ہتھیار ہمارے سے زیادہ ہوں میں بیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں زیادہ کی بات کر ہوں information is concerned intelligence is concerned وہ جو ہمارے پیکٹ آج کی ڈیٹ میں موڈی جی کر رہے ہیں امریٹا کے ساتھ یورپ کے ساتھ باقی کنٹریز کے ساتھ جو intelligence شیریng ہمارے بھیجائے آرمی میں تجھے اس لئے بھیجائے کیونکہ سیکیور جاب ہے اگر لڑائی ہو رہی ہے گھر واپس آیا اور رو رو کے واپس جا رہے تھے جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی ہوں وہ انڈیا کی بنتا ہے چینیز کلچر وری بیل ایس لی ایس ون تین کی نیشنل لیزم ہے یہاں پر لیکن کنٹری کے لئے جان دی ہیں کہ ایسی نیشنل نہیں ہے میرا نہیں خیال یہ یہ جو لوجک ہے کہ ایک ایک بچہ ہے ایسے نہیں ہوتا ملک ایسے نہیں کڑے ہوتے اور چائنا نے اتنے دہائیوں سے ریزیلینس دکھائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بچے ایک ایک ہیں تو ان کے اندر خوف مجھے اگر بندہ ایک بچہ تو وہ ایسے سوڑی ہوتا ہے چھے مزار انڈیا چائنا میں دیفرنٹ ہے یہاں پر آرمی کی ایک ریسپیکٹ بھی ہے آپ کے یہاں پہ تو یہ کئی ایسی کمیورٹیز ہیں جو فکر کرتی ہیں کہ ہم نے آرمی میں جان کی ہے لیکن ایک کلچر کا ڈیفرنس ہے میں چینیز کلچر دیکھی یہاں پر جب گلوان میں ہوا آیا ہمارے دوسرے جگہ پر یہاں پر جب بھی پر انڈیا کے ساتھ پیپل 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 دینا پڑا کی اینی پڑی ہوس ورکنگ آن بارڈرز بارڈرز ویل نوٹ بی گیون آن 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 نہیں بیٹے چائنہ میں بیٹے چائنہ بیٹے 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 ہمارے مہنے بیٹے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک بیٹے بات نہیں ہے یہ بتائیے گا یہ جو question ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بھی کہ largely چائنیز یہ کہتے ہے کہ انڈیا نے یہ جو سمیٹ ویرچول کی ہے نا بسیکلی انڈیا کے اندر وہ کونفیڈنس نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یہ دکھا سکے کہ بھائی ہم جتنی امریکہ کو ویلیو دیتے ہیں اتنی ہی چائنیز اور رسیانز کو ویلیو دیتے ہیں وہ کونفیڈنس نہیں ہے اسی لیے پرائیم نیسٹر موڈی نے ایسی او کو کول شولڈر دیا ہے اور جی ٹونٹی ان پرسن ہوگی اور جو ہے کیا نام ہے اس کا ایسی او جو ہے اس کو ویرچول کر دیا تو بیسیکلی this is about confidence and this is about making americans happy this is what the chinese are saying آپ کا اس میں کیا خیال ہے کہ کیا پرائیم نیسٹر موڈی یہ سوچ رہے ہیں یا کہ ان کا کوئی اور تھوٹ آئی سوال سیما صاحب دیکھیں ایسی او میں there are few countries whom i would say are very important ایک تو انڈیا ہو گیا کیونکہ ہم ہوسٹ کنٹری ہیں اس وقت چائنا تھا رسیا تھا اب پاکستان کو بھی کہہ دیتے دیکھوں کہ آپ میرے شوہ کے اوپر ہیں تو they are important country now so اس کے اندر رسیا میں پوتن صاحب was not coming because of his you know engagement in the war he was not coming اب شی جنگ پین نے بول دیا کہ he was also not ready to come here تو اس کے بعد کوئی matter رہتا نہیں ہے کہ اگر دو اتنے بڑے countries یہاں پر نہیں آرہے then what is the matter شہباز شریف سے بیٹھ کے تو بات کر رہی نہیں ہے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جب یہاں ڈال رہے ہوتے ہیں موڈی جی اسے نہیں کرتا ہے جیسے شہباز شریف گئے تھے ابھی ترکی میں بڑی گوش کوشش کری انہیں چپی ڈالنے کی انہیں ہاتھ لگا دیا کہ پہ یہ تو دس پیٹ پیچھے رہے ہیں موڈی جی ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے he goes there and people receive him with open arms and you've seen that also anyways coming back to the point کہ جب دو بڑے countries یہاں پر نہیں آرہے تھے then کوئی مہتر رہتا نہیں ہے کی why to have a meeting because other countries was not ایک وہ فورم پورا quorum نہ ہو تو مہتر ہوتا نہیں ہے اس سے بہتر تھا کی ہم آن لائن کر لے جب ہم جی ٹونٹی کروا سکتے ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہے کی جی ٹونٹی میں شی جنگ پنگ نہیں آئیں گے پورٹین نہیں آئیں گے we are very hopeful کی پورٹین ساہب آئیں گے یہاں پر and we wish ki he comes in september لیکن اس کے اندر he did not take it very seriously because of which ہمیں cancel کرنا پڑا we have no problems in hosting shri jingping and putin and shahbaz sharif anybody is welcomed here جبکہ ایک فورم ہے جس کی میٹنگز ہونی ہیں ہم نے در کے یہ میٹنگز آن لائن نہیں کری ہیں it is just because the quorum was not complete چلیں آپ کہتے ہیں کہ quorum complete نہیں ہے تو مان لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو western analysts ہیں وہ آج یہ کہہ رہے تھے میں which was I was monitoring very carefully کہ prime minister Modi جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ optics دوں کہ میں پچھلے ہفتے بائیڈن صاحب سے ملا ہوں اور اس ہفتے جو ہے وہ موڈی جی کی جو فورن پولیسی ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم نے opposing parties کے ساتھ بھی بیٹھ کر کام دونوں کے ساتھ کیا ہے اور دونوں کے ساتھ ہمارے relations بھی بہت اچھے ہیں as far as these optics are concerned SEO کی جو میٹنگ آپ optics کی بات کرتے ہیں if Xi Jinping comes here آپ سوچ کے دیکھیں Xi Jinping comes here اب G20 میں بھی آئیں گے اگر وہ logic یہاں پر SEO میں کام نہیں کرتا تو G20 میں بھی کام نہیں کرنا چاہیے that means آپ کو لگتا ہے کہ سپٹیمبر کے اندر بھی صرف اس لیے کہ Xi Jinping یہاں نہ آ جائیں تو we will have a virtual G20 in September SEO is a block dominated by Russians and Chinese it's a different ball game یہ completely different game یہ different آپ کو پتا یہ was I understand but the question largely is آپ کی بات صحیح ہے وہ Xi Jinping نے اس میں بھی آنا ہے but largely یہ سوور